دوستو میرے چینل پہ آپ کا سواگت ہے میں ہوں عجو اور آپ دیکھ رہے ہیں اے جے مووی میں ایسی چار مووی کی بات کروں گا جو آپ نے ساتھ دیکھی نہ ہو پہلے نمبر پہ آتی ہی موجم دوام وائلی جسے آئی ایم ڈی بی پر 4.7 کی ریٹنگ ملی ہے یہ ایک ایکسن ایڈبینچر ہورر مشٹری سے بھڑی پڑی ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن میں لنکھ ہے جاؤ جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر اس کہانی کی بات کی جائے تو کہانی کافی رومانچک ہے کہانی کی شروعات ہزاروں سال پہلے ہوتی ہے کہانی میں یہ دکھایا گیا ہے کہ راجکماری جنجو اپنی پرجہ پر خوب بنائے رکھنے کے لئے ایک قرور سجا بنائی ہے جو بھی راجکماری تک پہنچنے کا کوشش کرے گا اسے ایک بھیانک سراب ملے گا اس کے کندھے پہ نیسان بن جائے گا اور وہ اس سراب سے گرست ہو کر اپنے چالیس سال بھی پورا نہیں کر پائے گا چالیس سال پورا کرنے سے پہلے ہی اس کے دردناگ موت ہو جائے گی سرابید بکت کو دو ہی چیچ کی تلاس تھی ڈریگن بورن سلیش ٹیئر ٹوم دوسرا ہر نیو چیم اوم کیونکہ ان دونوں کے کانٹک میں آنے سے انسان سراب سے مکت ہو جائے گا یہاں سے کہانی ہزاروں سال آگے بڑھتی ہے جہاں ایک پروفیسر ڈریگن بورن پر لکھی ہوئی ایک پہلیا سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ نیو چیم اوم تک پہنچ سکے کافی چھانبین کرنے کے بعد آٹھ میں سے پانچ پہلیا پروفیسر سلجھا پاتا ہے دوستو کیسے وہ تین پہلیا اور سلجھاتا ہے یہ سب دیکھنے کے لئے آپ کو موووی کو پوری دیکھنے پڑی گئے اور کیسے چیم اوم تک پہنچتا ہے دوستو ہماری دوسری موووی ہے ڈوڑا اینڈر لاؤس سٹی آف گولڈ یہ موووی آئے تھی 2019 میں اس موووی کے اندر ایک کہانی دکھائی جاتی ہے ڈوڑا کی جس کے ماتا پتا چھپی ہوئی خزانہ ڈھونڈنے میں ماہر ہوتے ہیں اس کے ماتا پتا کو پتا چلتا ہے کہ ایک ایسی سٹی ہے جو کی پوری کی پوری گولڈ کی ہے یہی کارا تھا دوڑا کی ماتا پتا کو کھٹنے اپ کرنے کا دوڑا ڈیسائٹ کرتی ہی کہ اپنے ماتا پتا کو چھڑائے گی اور ساتھ ہی ساتھ گولڈ کی سٹی کو بھی ڈھونڈے گی سٹی کو اپنے دوستوں کے ساتھ دھونڈنے میں لگ جاتی ہے اور آخر کار سٹی کو دھونڈ ہی لیتی ہے دوستو دیکھنا یہ موووی میں کہ اس سٹی کو دھونڈنے میں کیا کیا پرابلم کیا کیا سمجھ سے آتی ہے یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کو موووی دیکھنا پڑے گا اس موووی کو آئی ایم ڈی بی پر 6.1 کی ریٹنگ ملی ہے جو کی ہندی میں آویلویل ہے اس موووی کا لنک دوستو ڈسکرپسن میں ہے آپ جا کر ڈسکرپسن سے موووی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دوستو دوہجار اکیس میں آئی ہماری تیسری موووی ہے جنگل کروز یہ ایک ایک ایکشن ایڈبینچر کمیڈی موووی ہے جس کو آئی ایم ڈی بی پر 6.6 کی ریٹنگ ملی کہانی کی شروع سولہ دسک میں ہوتی ہے اگورا جو کی کہانی میں ایک بلین کی روپ میں ہوتا ہے اگورا اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ ایم آجوان کے جنگلوں میں تیری آف لائب کے تلاس میں نکلتا ہے تیری آف لائب ایسی عدبو چیز ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے اگورا اس تیری آف لائب کے تلاس کے سفر میں مارا جاتا ہے لیکن کچھ آدھواسی انہیں بچا لیتے ہیں اگورا ان کا دھنواد کرنے کے بجا جب اگورا کو پتا چلتا ہے کہ کبیرے کے سلدار کے پاس ایرو ہیڈ ہے جو تیری آف لائب کا لوکیشن تھا اگورا ان سے ایرو ہیڈ جبردستی چھیننے لگتا نہ دینے پر اگورا اس کے کچھ لوگوں نے کبیلے پر آگ لگتا ایک کارل کبیلے کے سردار نے اگورا اور ان کے لوگوں کو ایک بھیانک سراب دیتا ہے کہ وہ لوگ کبھی مر بھی نہیں سکتے اور درد کے اسپار بھی نہیں جا سکتی اب کہانی تین سو سال بعد آتی ہے انیس سو سولہ لندن میں جہاں پر ہم ڈاکٹر لیلی اور اس کے بھائی میک کو دیکھتے ہیں جو ٹری آف لائب کے بارے میں جانکاری دے رہا تھا اور ایک میک پیس کرتا ہے جو ان کے پتا نے انہیں دیا تھا اور کہتا ہے ایک بار ہمیں ٹری آف لائب مل جائے تو دنیا بھر میں جتنے بھی بیماری ہیں ہم انہیں ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن جس کے لیے انہیں میجیوم میں رکھے ہوئے ایرو ہٹ کو کیسے وہ چوراتے ہیں جو کی میجیوم میں رکھا ہوا ہے یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کو مووی دیکھنا پڑے گا موووی کا لنکھ ڈسکریپشن میں ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ ہماری فورتھ موووی ہے انچارٹڈ جس کو آئی ایم ڈی بی پر 6.4 کی ریٹنگ ملی ہے جو ایکسن ایڈوینچر سے بھڑی پڑی ہے اس موووی کی شروعات ہمیں دو بھائیوں کو دکھایا جاتا ہے پہلے بھائی کا نام سیم دوسرے بھائی کا نام نیٹ یہ دونوں ایک میجیوم میں میپ چورانے جاتے ہیں اس میپ میں ایک خجانے کلاچ چھپا ہوتا ہے تب ہی وہاں پولیس آ جاتی ہے اور دونوں بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے سیم وہاں سے بھاگ جاتا ہے نیٹ چھوٹا تھا اسی لئے پولیس ان کو پکڑ کر لے کر نہیں گئی چھوڑ دیتی ہے اب کہانی پندرہ سال بعد دکھائی جاتی ہے جس میں نیٹ بڑا ہو چکا ہوتا ہے نیٹ ایک بار میں کام کیا کرتا تھا جس کے ساتھ چھوٹی موٹی چوریا بھی کرتا تھا ایک دن وہاں بار میں کام کر رہا تھا تو اس کو ایک بکٹر نام کا آدمی ملنے آیا اور کہاں میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو جانتا ہوں نیٹ کو ایک کار دیتا جس میں بکٹر کا ایڈرس لکھا تھا بکٹر کے نام محضود کی پر نیٹ اس کے گھر جاتا ہے اور اس کا دھیان اس میپ پر پڑتا ہے جو وہاں بچپن میں میجیوم میں اسے چورانے گیا تھا بکٹر سیم کو بتاتا ہے کہ ہم دونوں اس میپ کے جریعے کھجانے تک پہنچ سکتے ہیں بکٹر اور نیٹ دونوں اس کھجانے کو دھوننے میں لگ جاتے ہیں دیکھنا یہ ہے دوستو اس کھجانے تو کیسے پہنچتے ہیں اور کیا کیا سمیسیاں کیا کیا پرابلم آتی ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں جہن جہ بھارت